اسلام علیکم دو جوے لسن کے ہیں دو سبز مرچے ہیں تھوڑا سا سبز دھنیا ہے اور ہافٹی سپون ہے ہافٹی سپون لیں گے لیمن جوس فریش آپ کم یا زیادہ کبھی بنا سکتے ہیں میں کم ہی بنا رہی ہوں تو اس لئے آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں اس کے اندر ڈالیں گے سبز مرچوں کو اس طرح دو پیس میں کر لیں اور دھنیا کو بھی دھنیا کو پہلے میں اچھا سے واش کر لیا تھا اس کے اندر ڈال دیں گے باقی کی چیزیں بھی اور بہت ہی جلدی یہ چٹنیاں تیار ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح اب اس کے اندر لیمن جوس ڈالیں گے اور اس طرح اس کو گرینڈ کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی یہ دیکھیں اس طرح یہ خوشک سا ہے کیونکہ پانی جو دھنیا کا تھا ہم نے بلکل خوشک کیا ہوا تھا تو آپ اس کے اندر اس طرح دو ٹیبل سپون پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح گرینڈ ہو سکے کیونکہ ہمیں زیادہ ٹھیک بھی نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون پانی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو یہ بہت ہی مزے کی چٹنی ہماری ریڈی ہوگی ہے سوس گرین چٹنی اس کو نکال لیں گے اب ہم ریڈ سوس تیار کریں گے اس کے لیے یہ دیکھیں اس طرح کی بیل پیپر لے لیں جو شملہ میرچ ہے وہ لے لیں چاہے تو اس طرح یہ ریڈ چلی جو ہے یہ بہت ہی تیز ہیں اس لیے میں دو ڈال رہی ہیں اگر آپ کی تیز نہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹوماٹر لیا ہے چاہے تو آدھی شملہ میرچ وہ لے ڈال لیں یا پھر اس طرح کی چھوٹی والی ڈال لیں میں چھوٹی والی کے ساتھ ہی اس طرح بناوں گی یہ دیکھیں پہن میں ڈال لیں گے یہ والی چیزیں اور گیس کو آن کر لیں گے اور اس کو پھر ہم وائل کریں گے دو سے تین منٹ کے لئے ہم نے اس کو وائل کرنا ہے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب گیس کو آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا کریں گے پھر اس کے بعد اس کی سوچ تیار کریں گے تو یہاں پر یہ بہت ہی اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے ٹھنڈی ہو گئی ہیں چیزیں یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کے اندر ڈال لیں گے چاہیں تو آپ ٹماتر کا چھلکہ دار لیں یا پھر ایسے ہی ڈال دیں تو میں اس کا چھلکہ دار دوں گے اب اس کے اندر ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون ہے ادھرک کا پیسٹ نمک ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون اور سرکہ ڈال لیں گے ایک ٹی سپون اب اس کو اس طرح گرینڈ کر لیں گے تو اس طرح ہماری ریڈ سوچ جو ہوگی وہ تیار ہو جائے گی بہت ہی مزے کی یہ ریڈ سوچ تیار ہوتی ہے اس طرح تو یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہے اس کو بھی نکال لیں گے جو ہم نے گرین بنا کے رکھی تھی وہ بھی اس طرح اس کے اندر نکال لیں گے اب ہم گرین تھوڑی سی لیں گے ہاف ٹی سپون اور ریڈ جو ہم نے سوچ تیار کی ہے وہ لیں گے دو ٹیبل سپون اور اس کے اندر ڈال لیں گے یوگرٹ دہی اور اچھی طرح اس کو مکس کریں گے تھوڑی سی ریڈ سوچ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اب اس کو مکس کریں گے تو یہ ہماری تیار ہے تھری والی سوچ بھی یہ دیکھیں اس طرح بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے تھری وے سوچ کی آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور شوارما کے لئے یہ بہت ہی بیسٹ ہے آپ چاہیں تو مٹن کا بنائیں یا پھر بیف کا چکن کا شوارما بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں یہ والی سوچیں اس کے اوپر ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی